کنگنپور میں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں احمد سعید ڈھوڈی نے موٹروے اور ملک برادران کی سیاسی بصیرت پر گفت گو کی ہے جی اشرف ساول کیا کہتے ہیں احمد سعید ڈھوڈی صاحب جی بالکل اس وقت موجود ہوں میں کنگنپور میں اور کنگنپور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میرے ساتھ موجود ہیں احمد سعید ڈھوڈی صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ موٹروے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور جو جلسہ ہے چھے اغسط کو خوڑیاں میں وزیراعظم پاکستان تشریف لارہے ہیں اس میں ان کی شمولیت کیسی ہوگی جی ڈھوڑی صاحب اسلام علیکم جی موٹروے جی زلہ قصور کے لیے بہت ہی اہم منصوبہ جی جس میں ملک محمد احمد خان صاحب بابا جی ملک رشید احمد خان صاحب اور ملک احمد صعید خان صاحب کی اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کی بہت ساری محنت اور کاوش شامل ہے جی اور جلسے کی کامیابی کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں نہ صرف وہ خود بلکہ ان کی ساری فیملی اور ان کے سارے دوست اور کارکنان پارٹی کے کارکنان بھی دن رات اس جلسے کی کامیابی کے لیے ایک کیے ہوئے ہیں اچھا ڈھوڑی صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ کنگنپور میں سے تقریبا کون کون لوگ ہیں جو سرکردہ لوگ جا رہے ہیں جلسے کنگنپور میں سے بہت سارے جو ان کے ساتھی یہاں پہ ساب کا کانسلر ہیں جی ٹاؤن کمیٹی کے اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں وہ کنگنپور شہر سے بھی جا رہے ہیں اور دیگر ملح کا جو یونین کانسلز ہیں ان کے چیرمن سابان بھی اپنے ساتھیوں سمیت بھرپور شرکت کریں گے جی انشاءاللہ آپ اپنے جو کانسل کے لوگ ہیں کنگنپور کے ان کو کیا پیغام دیں گے جلسے میں شرکت کے حوالے سے ان کو یہی پیغام ہے جی کہ موٹر وے جو ہے یہ صرف ایک موٹر وے ہی نہیں ہے یہ زلہ قصور کی مجموعی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا میگا پراجیکٹ ہے اور ایسے پراجیکٹ جو ہیں وہ کئی سالوں بعد آتے ہیں اور اس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جی پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں جی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ان کی اپنا ویجن بھی اس میں شامل ہے کہ ان کا ہمیشہ ہی شریف برادران کا جو نقطہ نظر رہا ہے نا جی وہ پاکستان کی ترقی پر ان کی بڑی گہری نظر رہی ہے اور یہ جو جرائے مواصلات ہیں ان کو ایک بنیادی اہمیت اصل ہے کسی بھی ملک اور کسی بھی علاقے کی ترقی میں اور اسی لحاظ سے اس پر میں تو یہ سمجھ دا ہوں کہ مستقبل میں اس پر جو ہے وہ اپنے اکنامک زون بنیں گے سنتی زون بنیں گے اور جب یہ سب کچھ وجود میں آئے گا تو یہاں کے لوگوں کو زلہ قصور کے لوگوں کو زلہ اکارہ کے لوگوں کو اور بھاول نگر تک جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا روزگار ملے گا اور ترقی کے نئے نئے مواقع مجیسر ہوں گے جی بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ تھے احمد سعید ڈھوڈی صاحب پاکستان مسلم لیگ نوم ان کے رہنماء ہیں اور کنگرپور میں ان کے ساتھ جو ہے ان کی قیادت میں بہت سے لوگ جیسے انہوں نے بتایا کہ چھے اگست کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی